موسیقی السلام علیکم فریڈم سمرات نیوز میں آپ کا خیر مخدم ہے میرے ساتھ موجود ہیں آل رسول سید تاج الدین پیران آئیے عید ملاد نبی کے موقع پر بھبلی شہر کے تمام علاقوں میں موہ مبارک دکھایا جا رہا ہے اسی طرح صاحب کے آستانے میں یہاں بھی دکھایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے تفصیل سے صاحب سے بات کرتے ہیں تمام عالم اسلام کو عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مباروات پیش کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ تمام عالم کے لئے میرے آخا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا آج ہم تمام لوگوں کے لئے بڑی خوشی کا دن ہے کہ میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش بڑی دون دام سے بلکہ پورے کرناٹک پورے ہندوستان پورے عالم اسلام میں منایا جا رہا ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ خانخواہ عالیہ خادریہ جدیہ قبلی میں میرے پیرو مرشد حضرت سیعہ شاہ محمد محمد بادشاہ خادری بغداجی کیسر مڑوی المعروب بادشاہ پیرا رحمت اللہ علیہ نے کافی زمانے سے جو سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہم بارک خانخواہ میں تھے اس کے ہر سال انہوں بارہ عربی انہوں کو زیارت کر رہا تھے اب اس گنگار کو موقع ملا کہ میں دس سال سے سرکار کے مبارک کی زیارت کر رہا ہوں اور اس سال خوبی یہ ہے اس خانخواہ میں کہ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلف مبارک کی بھی زیارت کرائی جا رہی ہے یہ خبلی شہر میں ہر جگہ پرانے خدیم جو آثار مبارک ہیں آثار محلہ شریف نارائن صفاء خالپٹ کی مزید اور چوتہ جو ہے میرے پیرو مرشد کے خانخواہ میں ہیں تو اب تو جگہ جگہ سرکار کے تبرکات لاکر لوگ زیارت کرا رہے ہیں اور اس مرتبہ جو ہے ہمارے حیدر آباد کے شہزاد غوث عاظم سید شاہ محمد قاظم پاشا خادری علی رحمت الرضوان کے صاحب زادے سید علی مصفہ المعروف علی پاشا صاحب جو اپنے والد کی وسال کے بعد انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو تبرکات ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلف مبارک ہیں تو کافی گھنے ظلف مبارک ہیں اور اس میں سے آپ کو کچھ اس کا حصہ دیا جائے گا عاظم پاشا صاحب علی رحمت الرضوان کی وسال کے بعد ان کے صاحب زادے سید علی مصفہ خادری مجلس ناچیز کو سنت کے ساتھ ظلف مبارک پیش کی ہیں وہ آج کے دن سمجھے کہ حبلی شہر میں موی بارک کے ساتھ حضور کے ظلف مبارک کی بھی زیارت باشا پیرا رحمت اللہ علیہ کے خانخواہ میں کرائے جا رہا ہے آپ تمام لوگوں سے میں شہر کے بلخصوص لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ موی بارک کے ساتھ حضور کے ظلف مبارک کی بھی زیارت کر کے فیضہ سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے حضرات الحمدللہ میں سب سے پہلے جماعت اہل سنت کرناٹکا کی جانب سے سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بادی پیش کرتا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پوری دنیا میں امن اتا فرمائے اور ہم تمام کو اسوائے رسول پر چلنے کا سریقہ اتا فرمائے الحمدللہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتا ہے جماعت اہل سنت کرناٹکا کے پلیٹ فارم سے بہت ساری فلاحی کام ہوتے ہیں مثال کے طور پر اول ڈھے جوز پہنچ کر مازور بے سہارا مجبور افراد کو ضروری اشیاء تقسیم کرنا کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنا اسی طریقے سے کئی سالوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کے موقع پر جماعت اہل سنت کرناٹکا اور ڈاکٹر بجاپوری صاحب کی تعاون سے بلڈ ڈونیشن کیام یعنی خون کا عطیہ کا کیام منقد کیا جاتا ہے امسال بھی الحمدللہ پرسوں ڈاکٹر بجاپوری صاحب کی ہسپٹل میں بلڈ ڈونیشن کیام منقد کیا گیا اس کا اتنا اچھا اثر ہوا اتنا اچھا اثر ہوا کہ دوسرے مذہب کے ماننے والے ڈاکٹرز حضرات نے جب آ کر یہ منظر دیکھا کہ مسلمانوں کے ولمہ مشایخ اور عوام نوجوان عاشقان رسول اپنے نبی کی آمد آمد کے موقع پر جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خون کاتیا مریضوں کو دے رہے ہیں تو اتنا خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کا یہ کام آپ کی یہ کارکردگی بہت پسند آئی الحمدللہ ایک اچھا ماحول اس سے پیدا ہوا اسی طریقے سے آج جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر آج الحاج سید شاہ محمد تاج الدین قادری صاحب سجادہ نشین آستان قادریہ حبلی و سرپرست جماعت حلی سنت کرناٹکہ اور ہماری جماعت حلی سنت کرناٹکہ کی پوری ٹیم حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب صدر جماعت حلی سنت کرناٹکہ شاہ قبلی حضرت مولانا قاجہ محید دین پتن والے نائب صدر جناب سید زبی اللہ صاحب سیکریٹری جناب الہاج محمد یوسف سنڈ کے قازن اور بہت سارے احباب آج الحمدللہ دیگر برادران وطن کی خدمت میں پہنچے اور ان کو انگریزی زبان پر مشتمل حضور اکرم پیغمبر عظم رحمت اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ایک شاندار گلدستہ کتاب ان کی خدمت میں پیش کیا اور حضور کے حوالے سے انہیں محبت برے انداز میں بتایا اور الحمدللہ بہت سارے افراد بہت خوش ہوئے جب ہم ان کے پاس پہنچے گلدستہ پیش کیا مٹھائی کا ڈبا پیش کیا ساتھ میں حضور کی سیرت پیش کی اور حضور کے مختلف زندگی کے پہلوں کے حوالے سے مقتصرا ان کے سامنے جب ذکر کیا الحمدللہ انہوں کو بہت خوشی محسوس ہوئی مثال کے طور پر مرساور مٹ کے سوامی جی کے پاس ہم گئے اس کے بعد گرودوارے کے ججی سنگ صاحب کے پاس ہم گئے اس کے بعد چرچ کے فدر کے پاس ہم گئے الحمدللہ کوشش کی کہ ہم اپنے نبی کی عظمت اپنے نبی کی شان اپنے نبی کی صرت ان کے سامنے ہم اچھے انداز میں ہم نے اپنی طاقت کے مطابق جتنا پہنچا سکتے تھے ان کے سامنے پہنچا یا الحمدللہ ہمارے دل کو بھی خوشی ہوئی اور تسلی ہوئی کہ آج ایک اچھا کام ہوا ایک اچھے محول میں ہم نے مبارک بادی دیا اور بتایا کہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ صرف ایک قوم ایک مذہب کے لئے رحمت بن کر نہیں بلکہ اللہ نے رحمت للعالمين بنا کر اس دنیا میں مبوض فرمایا ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم صحیح انداز میں اپنی نبی کی صیرت کو اغیار کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ رحمان جو دوریاں ہیں قتم ہوگی اور محبت کا ماحول پیدا ہوگا بھائی چارگی کا ماحول پیدا ہوگا ہماری آقا علیہ السلام محبت رحمت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ عید ملاد نبی صدقے میں اللہ ہم تمام کو محبت بھری ایمانی اسلامی زندگی عطا فرمائے اللہ ہماری اولاد کو ہمیں حضور کی صیرت پر عمل کرتے ہوئی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی